موسیقی العلماء امناء الرسول علی عباد اللہ حضرات علماء رسولوں کی طرف سے اللہ کے بندوں پر امین ہوتے ہیں حضرات علماء رسولوں کی طرف سے اللہ کے بندوں پر امین ہوتے ہیں امین ذمہ دار محافظ حفاظت کرنے والا امین کسے کہتے ہیں امانتدار کسے کہا جاتا ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکیں آپ نے انہیں کچھ دیا ہو کوئی راز کی بات ان سے کہی ہو تو آپ کے راز کی حفاظت کر لیں جو چیز آپ نے ان کے پاس امانت کے طور پر دی ہے اس میں خیانت نہ کریں اس کی حفاظت کریں اسے ہی امین کہا جاتا ہے امانتدار انسان تو حضرات انبیاء ایک محدود وقت کے لئے دنیا میں تشریف لاتے ہیں ہمیشہ رہنا چونکہ کسی کے لئے مقدر نہیں ہے اور قرآن کریم میں اس مسئلے کو صاف کر دیا گیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْبِ اے میرے آخری پیغمبر آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لئے ہم نے ہمیشہ رہنا مقدر نہیں کیا ہے انبیاء آئے اور چلے گئے آپ بھی چلے جائیں گے اِنَّكَ مَيِّتُمْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ آپ کو بھی جانا ہے اور جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں بھی جانا ہے دنیا سے پھر کل قیامت میں پتا چلے گا تو چونکہ حضرات انبیاء ایک محدود وقت کے لئے آتے ہیں تو انبیاء کے بعد اس ذمہ داری کو کون سمح لے گا تو بہت ساری حدیثیں ہیں بہت مشہور حدیثیں الْعُلَمَاءُ وَرَسَتُ الْعَنْبِيَا کہ حضرات علماء انبیاء کے وارث ہیں تو اسی کو دوسرے الفاظ میں آپ نے یوں فرمایا اُمَنَاءَ الْعُلَمَاءُ وَمَنَاءُ الرُّسُلْ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ حضرات علماء جو ہے نا یہ انبیاء کے طرف سے امین ہوتے ہیں انبیاء کے طرف سے یوں سمجھ لیے کہ ہر زمانے میں جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو اپنی ذمہ داری علماء کو دے کر جاتا ہے اور بالخصوص آخری پیغمبر کے بعد چونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنا تو یہاں پر تو ساری ہی ذمہ داری علماء پہ آگئی ہیں یہاں تو کوئی ایسا امکان بھی نہیں کہ کوئی دوسرا پیغمبر آئے گا اور ذمہ داری کو سمالے گا اس سے معلوم ہوا کہ علماء دین کے محافظ ہوتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ علماء کیا دین کے ٹھکے دار ہو گئے ہیں کیا یہ بات بہت سننے کو ملتی ہے تنس کے طور پر لوگ کہتے ہیں جب بالخصوص علماء کے طرف سے جب ایسے فتاوے آتے ہیں لوگ جنہیں پسند نہیں کرتے جن فتووں کو لوگ جس طرز زندگی کو پسند کرتے ہیں ان کی عش پرستی آرام طلبی اور علماء کے فتوے جب بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ بھئی ان فتووں کے آنے کے بعد یا تو ہم ان فتووں کو تسلیم کریں اب اگر تسلیم کرتے ہیں تو ہماری یہ زندگی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے اس پہ ذت پڑتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کے فتاوے کہیے کہ انکار کر دو کہ یہ دین کے ٹھکے دار بنے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہتے رہتے ہیں تو ہم اپنے اس طرح کے مسلمان بھائیوں سے بہت عدب کے ساتھ یہ کہیں گے کہ علماء دین کے ٹھکے دار قطعی نہیں ہوتے یہ دین کے محافظ ہوتے ہیں اس لیے جب کوئی منمانی تشریح کرتا ہے قرآن و حدیث کی جب اسلام کے کسی حکم کا شریعت کے کسی حکم کا کوئی اور مطلب بیان کرتا ہے جو اللہ اور رسول کا منشاہ نہ ہو تو اس وقت حضرات علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کے عمروں کو دراز کرے انہیں ثابت قدم رکھے یہ گرفت کرتے ہیں کہ نہیں مطلب یہ نہیں ہے یہ مطلب ہے اللہ اور رسول کا یہ منشاہ ہے تو یہ نہیں چاہتے کہ جو ذمہ داری اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دی تھی ہمیں امین سمجھا تھا اس امانت میں کوئی خیانت ہو اس لیے علماء کرام گرفت فرماتے ہیں تو گرفت کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ دین کے ٹھکے دار ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دین کے محافظ ہے وہ نہیں چاہتے کہ دین کا حلیہ بھی گھڑ جائے